یہ شلڈر کی وردش ہے جس کندے میں درد ہوگا اس کو بلکل ڈیلہ چھوڑیں گے اب میرے لیفٹ شلڈر میں پہن ہے تو اس طرح چھڑی کو دونوں این سے پکڑیں گے بلکل سیدھے باڈی کو سیدھا رکھنا ہے رائٹ والے ہینڈ سے زور لگانا ہے اور بازوں کو اٹھاتے جانا ہے اور آپ کا لیفٹ شلڈر بلکل ڈیلہ ہونا چاہیے جہاں تک آپ اٹھا سکتے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ جہاں پہ پین سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پہ فائیس سیکنڈ کا ہول دینا ہے یا پانچ دفعہ الحمدلی رہ پڑھ لیں پھر تھوڑا سے سینگل کو انکریز کریں گے فائیس سیکنڈ وہاں پہ ہول رکھیں گے جب فائیس سیکنڈ کمپلیٹ ہو اسی طرح ہستہ ہستہ گرانے میں یہ شلڈر کو واپس لے کے آئیں گے یہ فرس ٹیپ ہوگا سیکنڈ سٹیپ میں اس ہاتھ کو بلکل فرنٹ پہ لائیں گے دوسرے ہاتھ کے اور دوسرے ہاتھ سے زور لگانا ہے نارمل اینڈ سے بلکل سیدھا اٹھاتے جائیں گے جہاں تک آسانی سے اٹھا سکتے ہیں جہاں پہ پین سٹارٹ ہوتا ہے فائیس سیکنڈ کا ہول پھر تھوڑا سا انگل اور انکریز کریں گے فائیس سیکنڈ وہاں پہ ہول کرنے کے بعد اسی طرح واپس لے آئیں گے کنٹرول کریں گے یہ سیکنڈ سٹیپ ہوگا تھرڈ سٹیپ میں ایفیکٹڈ ہینڈ پیچھے جائے گا دوسرا نارمل والا جب وہ فرنٹ پہ لائے زور لگائیں گے ہاتھ کا پیچھے کی جہنگ چھڑی کو جہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں لے جائیں فائیس سیکنڈ کا ہول دیں جہاں پہ پین سٹارٹ ہے پھر تھوڑا سا انگل اور انکریز کرنے گا یہاں پہ فائیس سیکنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس لے کے آئیں گے یہ تھرڈ سٹیپ ہو جائے گا فور سٹیپ میں آپ چھڑی کو ندیگ سے پکڑیں گے اور کونیا بلکل ساتھ لاغ کرنے گا پاڑی کے رائٹ ہینڈ سے زور لگائیں گے لیف سائیڈ پہ صرف کونیا موو کریں میکسیمام جہاں پہ سٹیچ آپ کو آتا ہے پین سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہول کریں فائیس سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا انگل اور انکریز کریں گے فائیس سیکنڈ جہاں پہ ہول کرنے کے بعد چھوڑ دیں گے یہ چار سٹیپ کا ایک سٹ بنے گا اس طرح کی ٹوئنٹی سٹ صبحوں کی ٹوئنٹی سٹ شام میں کریں موسیقی